بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جناب میرا نام محمد احسان آج میں جو گاڑی کا ریویے کر رہا ہوں وہ میرا ڈائی ہارٹرو گاڑی ہے اور یہ 2022 موڈل ہے اور یہ جپانی گاڑی ہے جپانی ڈیزائن ہے جپانی گاڑی ہے اس گاڑی کے بارے میں جو میں اسپلینٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اس گاڑی کی پرائیس انجن پیٹول ایبریج اسپریسیفکی کی کیشن پورا اسپلینٹ کروں گا تو غزارش ہے آپ سب سے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو محبت سے لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں اچھا ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ میرا ہے ڈائی آٹسو اور اس کا جو انجن ہے چھے سو سارٹسی سی انجن ہے اور یہ جپانی گاڑی ہے نئے ڈیزائن ہے آپ اس کا درازے کا شیف دیکھ لیں اور سائٹسی شیف دیکھیں اس کا اور لائٹنگ کا شیف دیکھیں بہت زبدس لائٹنگ ہے اس کی اور بہت اچھا ڈیزائن دیا ہے میرا ڈائی آٹسو میں اور اس گاری کا ویڈینٹ ہے ایکس ایکس تیری اس گاری کا ویڈینٹ ہے سائٹسی آپ دیکھیں ڈیزائن دکھا رہا ہوں کتنا زبدس اور اچھا لک ہے نیو موڈر آلٹو سے بہت اچھا ہے جاپانی گاری اور مضبوطی بھی اچھی ہے پیٹول ایریٹ میں اور اگر آپ گاری چلائیں لونڈ رائے پہ یا آف روڈ پہ تو اس سے زیادہ مضبوط ہے یہ اور اس گاری کا جو پیک اپ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے نیو آلٹے سے بہت زبدس ہے اور اس گاری کا ڈیزائن دیکھیں آپ فرن سے بہت زبدس اور خصورہ ڈیزائن دیا ہے آگے جو لائٹنگ دی ہیں ڈی آل لائٹنگ دی ہیں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور انڈین کی قوالیٹی بہت اچھی ہے گاری کی بوڈی کی اور قوالیٹی بہت اچھی ہے مضبوط ہے نیو آلٹو سے اور اس کم پرائیس میں آپ کو ملے گی اور آپ اگر گوھر کریں ٹائر کے پاس دیکھیں ٹائر اور بوڈی میں اتنا زیادہ سپیس بھی نہیں ہے جو کہ گیپ کھا جاتا ہے جو کہ کورولا یار اس میں یا نیو آلٹو کو دیکھنوں کو ملتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی خصورت لائٹنگ ہے ڈی آر بہت مہنگی لائٹ ہوتی ہیں اور بہت زبدت لائٹنگ ہے اور اس گاری کا آپ پریسے دکھاتا ہوں دیکھیں اتنا زیادہ بوڈی میں گیپ نہیں ہے جو کہ گاری کو بہت اچھا لکھ دیتا ہی ہے اگر اس پر از زیادہ تو ٹوڑا اس صورتی میں کمیں آ جاتی ہے اور جاپانی نیو موڈل میرہ میں اس کسی بھی کسی کی کمی نہیں ہے بہت زبدت لکھ ہے اور اس گاری کی جو پرائیس ہے ساڑھے اٹھارہ ساڑھے انیس تک کی پرائیسی سے پاکستان میں ابھی اور اس کی لائٹنگ دیکھیں کتنی چھوٹی اور خصورت لائٹنگ جی گئی ہے گاری کا شیپ بھی بہت اچھا ہے بندہ سے اس کی فیچر شیئر کرواتا ہوں ابھی آپ کو اور اس کا جو پیٹرول ایوریج ہے وہ ہوتا ہے ساڑھے سولہ ساڑھے سترہ اٹھارہ تک کا ایوریج دیتی دیکھیں ایکسی لیٹر پر بات ہوتی جس حساب سے آپ گاری کو چلائیں گے اس حساب سے ایوریج دیتی ہے آپ کو ایوریج اچھا کرنا ہے تو ایکسی لیٹر پر ہلکہ ہاتھ کہ نورمل زیادہ نہ دیں تو پیٹرول ایوریج زیادہ اچھا رہے گا اور اب اگر اس کی فیچر سے بات کریں تو سارے فیچر آپ کو وہ ملنے ہیں نیو آلٹو میں جو ہیں لیکن ایک بات دیکھیں اس سے زیادہ ہی ہے وہ تو ملنے ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ فیچر سے ہیں فل ایسی ہے ایل ایڈی ہے اور فل آٹومیٹک ہے اور ڈیزائنی بہت کسرت ہے اندر بھی دو سے تین کلر میں اس گاڑی کو ڈیزائن کیا گیا ہے اندر سے ہینڈل کا لک دیکھ لیا کتنا کسرت ہے اور سٹیٹے اس کی بہت اچھی ہیں بہت نرم سٹیٹے ہیں اور سٹیٹے بھی بہت کسرت دی گئی ہیں گاڑی دیکھنے میں جس زیادہ کیا ہے اس سے زیادہ چلانے میں بھی اس گاڑی کو مزہ ہے پیٹرول ایروش میں بتا چکا ہوں اور میں نے پرائیسیز بھی اپڈیٹ کر دی ہیں اور انجین جو ہے چھے سو ساٹھ سی سی ہے جو کہ نیو آلٹو میں بھی آپ کو چھے سو ساٹھ سی سی ملنا ہی ہے اور اس میں بھی وہی ملنا ہے لگزری سٹیٹے ہیں اور بہت کسرت ہیں دیکھیں اگر ہم نیو آلٹو سے کمپیر کریں تو بہت اچھی اور کسرت گاڑی بھی ہے مضبوطی میں بھی اچھی ہے ڈرائیوی میں اچھی ہے پیٹرول ایروش میں بھی اچھی ہے ہر لحاظ سے نیو آلٹو سے نیو آلٹو کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یہ بہت زبادہ اور نیو لوگ ہے آل فیچرز نیو آلٹو میں جو ہیں وہ تو ملنے ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ ہی آپ کو فیچر ملنے ہیں ڈرائیوی میں بھی آپ کو مضا آئے گا لوگ وائز بھی بہت اچھی ہے بوڈی وائز بھی اچھی ہے انجین وائز بھی اچھی ہے پیٹرول ایروش بھی اچھا ہے ہر چیز اس گاڑی اچھی ہے اور آپ سب سے گزارج ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرنے سے کوئی پیسن نہیں لگتے اس سے ہمارا آف لازائی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے نیو آلائیو موٹار انسٹول کیا ہے اس گاڑی میں کسٹرمز ہمارے جاننے والا تھا ہم نے اس گاڑی کا ریویو کیا تو آپ سب سے گزارج ہے ہم کرتے رہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں